موسیقی موسیقی چودری صاحب سیدھی طرح سے اس کو میرے حوالے کر دیں اس نے آج میرا بہت بڑا نقصان کیا ہے چودری صاحب اللہ کے واسطے سے اس ظالم سے مجھے پچا لو چودری صاحب یہ جو بیٹھا رہا ہے آپ کے ساتھ اس کو آپ ایسے سادہ ما سمجھیں یہ بہت بڑا شیطان ہے اس نے پتھر مارا ہے اور میرا دودھ زمین پہ گر گیا ہے اور ساتھ میں بڑی بارچی جو تھی دودھ والی وہ بھی اس نے زمین پہ پھینکتی ہے میرا تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے پچاس ہزار کا کون بھرے گا وہ چاہی آدمی سچ بول رہا ہے چودری صاحب اگر اس کا دودھ نہ گرائے آتا تو آج بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا تھا چودری صاحب یہ اپنی جان بچانے کے لیے مجھ شریف آدمی پہ حلزام لگا رہا ہے چودری صاحب صبح صبح میں آ رہا تھا یہ ظالم انفرنٹ پانی میں زریلہ کیمیکل ملا رہا تھا واہ بھائی واہ بھائی واہ دودھ بنانے والا کیمیکل پانی کو دودھ بنانے والا کیمیکل ہاتھ لگائے اب تو پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا میرے پاس اب تو میں لوں گا ہونڈا سیوک ہو سکتا ہے اپنا ہیلیکپٹر لے لوں ہاں مجھے کیا کوئی بیمار ہو یا کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے مجھے کیا ہے میں تو پیسے کماؤں گا ہاں 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 ابھی تو میں سارا دودھ جو ہے نا دے جاؤں گا ہاں 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 اتنا ڈہریلا کیمی کل میں ہوتل والے تو رک میں آیا دیکھتا ہوں میں چودری صاحب یہ شخص جھوٹ بولرہا ہے اور مجھے پنسانی کی کوشش کر رہا ہے چودری صاحب یہ ثبوت میں ساتھ لے کر آیا ہوں دیکھو اسے اہاہ یہاں ہاں 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 دودھ اس لئے گرا دیا تھا لوگ بیمار نہ ہو جائیں کیا تم نے بہت اچھا کرام کیا ہے اب اس مولوی کو بستی سے دربدر کرتے ہیں اس کو بستی سے نکال دیتے ہیں چودری صاحب ٹھیک ہے آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی اور میں یہ بستی چھوڑ کر چلا جاؤں گا شابہ شابہ ہچترا اچھا کام کرتے رو مجھے تم پہ فقر ہے